بچے کے کان میں آزان دینے کو امام مالک نے تو سریع الفاظ کے اندر بدت تک کہا ہے اور یہ اختلاف علماء کے درمیان کیوں ہوا ظاہر ہے کہ جب ایک چیز کو ہمارے دین نے اجتہاد میں ڈال دیا تو اجتہاد ایک محنت ایک اپنی سوچ کو استعمال کرنے کا نام ہے اور ہر عالم دین اللہ نے ہر ایک کو علم الگ دیا ہے جتنا علم آپ کے پاس ہے اتنا اس کے پاس نہیں ہو سکتا ہے زیادہ ہو ہو سکتا ہے کم ہو علم متفاوت ہوتا ہے تو اپنے اپنے نظریے کے اندر جس نے جو تحقیق کی اور وہ مسئلہ قرآن حدیث کے حساب سے جس کو لگا اس نے اس پر عمل کر لی اس میں کوئی پریشانی علی بات نہیں ہے اور یہ جو اختلاف بنا مجتہدین کے درمیان بچوں کے کان میں آزان دینے کے حوالے سے تو اس کی اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ جو روایت آئی ہے میں وہ پڑھ بھی دیتا ہوں ابو دعود میں بھی ہے ترمیزی میں بھی ہے مصنع احمد بن حنبل میں بھی ہے اور وہ روایت یہ ہے جس وقت حضرت حسن پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں آزان دی یہ روایت ہے جس کو کئی محدثین اپنی کتاب کے اندر بیٹا لے کر آئے لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ یہ روایت جس راوی سے آسم بن عبید اللہ سے یہ روایت آ رہی ہے تو محدثین کے کومنٹس سے متعلق ایسے خطرناک ہیں کہ بہت بڑا طبقہ محدثین کا ہے جس نے اس روایت کو قبول ہی نہیں کیا ان کے نظرے کے روایت بلکل باطل ہے ضعیف ہے کمزور ہے اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا اچھا ابو دعود کی جو روایت ہے وہ بھی آسم بن عبید اللہ سے ہے نیسائی کے بھی آسم بن عبید اللہ سے ہے ترمیزی میں مسلم رحمت بن عبید یہ سب روایتیں ہیں راوی اس کے اندر آسم بن عبید اللہ ابھی آسم بن عبید اللہ کے حوالے سے بیٹا علماء کے کومنٹس میں تھوڑے پڑھ دیتا ہوں علی ابن المدینی امام بخاری کے استاد ہیں انہوں نے بھی اس کو ضعیف کا دارمی نے بھی اس کو ضعیف کا یحیٰ بن معین نے بھی اس کو ضعیف کا ابراہیم بن سید جوہری نے بھی اس کو ضعیف کا ابو دعود نے بھی اس کو کہا یحتج بھی حدیثی اس کی حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا ابو حاتم راضی نے بھی اس کو ضعیف کا امام بخاری نے زعافہ کتاب کے اندر اس کو ضعیف کا ابو زورہ راضی نے بھی ضعیف کا اور ابن حبان نے بھی اس کو ضعیف کا ابن حجر اسکلانی نے بھی اس کو ضعیف کا تو بہت بڑے ایک محدشین کا طبقہ ایسا ہے جن کے نظیق بیٹا یہ راوی چونکہ موتبر نہیں تھا لہٰذا یہ حدیث ان کے نظیق احتجاج استدلال کرنے کے قابل نہیں تھی یہی وجہ تھی کہ امام مالکوں یا امام ابو حنیفہوں وہ اس حدیث سے استدلال نہیں کرتے تھے بلکہ وہ مشروع نہیں سمجھتے تھے کہ بچے کے کان میں آزان دینا ہمارے دین میں کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہے یہ حدیث ثابت نہیں لیکن اس کے مقابلے کے اندر شافعی علماء ان کے نزدیک یہ حدیث ثابت ہے راوی یہی ہے آسم بن عبیداللہ راوی یہی ہے لیکن مسئلہ کیا کہ امام ترمیزی اس حدیث کو لے کر کے آئے اور امام ترمیزی نے یہ حدیث لکھی آسم بن عبیداللہ سے اور اسی کے بعد امام ترمیزی نے لکھا یہ حدیث حسنن صحیحن یہ حدیث صحیح ہے اور پھر امام ترمیزی نے اپنی کتاب عللالکبیر کے اندر خود واضح کیا کہ میں نے خود امام بخاری سے اس بندے کے بارے میں پوچھا تھا آسم بن عبیداللہ کے بارے میں تو امام بخاری نے کہا صدوق ہے بلکل سچا بندہ اس میں کیا ہے تو جو وجہ اختلاف تھی بٹا وہ یہ ہو گئی کہ آسم بن عبیداللہ کے راوی سچا ہے سقا ہے یا نہیں ہے تو امام بخاری کے بھی اس میں دو قول مل گئے ایک قول تھا کہ بندہ سچا ہے ایک قول ہے کہ بندہ سچا نہیں ہے تو دیگر بھی کئی مودسین ہیں احباد بن صالح الجیلی انہوں نے بھی لکھا آسم بن عبیداللہ اللہ عباس صاحبی اس راوی میں کوئی مسئلہ نہیں تھا ٹھیک ہے اور ابن عبیع عاصم نے بھی اس کو سکا قرار دیا تو اب ایک شخص ہے وہ عادل ہے یا نہیں ہے ظاہر اشتہاد کا اس میں تعلق ہے فن عدیت اشتہادی فن ہوتا ہے میرے بچوں اور اب ایک بندہ عادل ہے یا نہیں ایک محدث نے تحقیق کی اسے عادل لگا دوسرے موقع نے تحقیق کی اسے عادل نہیں لگا تو جس محدث کے نظرین وہ عادل ہے اس کی بات کو وہ ایکسپٹ کرتا ہے اسے شریع مخصص کر لیتا ہے جس کو وہ عادل نہیں لگا وہ ایکسپٹ نہیں کرتا استدلال نہیں کرتا لہٰذا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اشتہادی بات ہے تو آپ تحقیق کریں آپ کو جو بات جو قول زیادہ مضبوط لگے اس پر آپ عمل کر لیں یہی ہمارا حسن ہے لڑنے جگڑنے کی اس میں بات نہیں ہوتی اور راویوں کی صحت میں اختلاع بیٹا ہو جاتا ہے میں آپ کو مثال دوں اکریمہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ بیٹھنے والے اور شاگرد حضرت عبداللہ ابن عباس سے کتنی حدیثیں لے کر آتے ہیں اکریمہ امام بخاری بھی اکریمہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام لے کے جو حدیث بیان کرے قبول کرتے ہیں لیکن بڑے بڑے مودیسین یہاں تک کہ سعید بن مسیب جیسے جلیل القدر وہ کہتے تھے اکریمہ جھوڑ بولتا ہے ابن عباس کا نام لے کے وہ جو بات کرے گا جھوڑ بولتا ہے اور سعید بن مسیب اکریمہ اور ابن عباس ایکسپ نہیں کرتے تھے بیٹا عادل کون کون نہیں اس کا تعلق اجتہات سے ہوتا ہے میں ایک شخص کو عادل سمجھ رہا ہوں میرے تجربے میں دوسرا نہیں سمجھ رہا اس کے پاس اس کے شوائدات ہیں آپ کے پاس آپ کے شوائدات ہیں لہٰذا بچے کے کان میں آزان دینے کا مسئلہ اس وجہ سے علماء میں متنازع ہو گیا اس میں دو اقوال نکل آئے انہوں نے اس کی مشعد میں مشروعیت کا قول اختیار کیا اور جن علماء کے نزدیک حدیث ثابت ہے انہوں نے اس سے استدلال کیا اور اس کی سنیت کی طرف گئے ہیں استحباب کی طرف چلے گئے لہذا لڑنے جگڑنے کی بیٹا کوئی بات نہیں آپ اس میں تحقیق کریں آپ کو جو قول زیادہ اچھا لگے اس پر آپ عمل کر لیں میرے اپنے نزدیک جو جتنی تحقیق میری ہے بیٹا یہ حدیث مجھے ثابت نہیں ہوتی میری اپنی تحقیق کے اندر لیکن میرے سامنے اگر بچے کے کان میں آزان دی جا رہی ہوتی ہے میں اسے منا بھی نہیں کرتا اس لئے کہ جب حدیث کی صحت میں علماء کے اختلاف رہے ہیں تو پھر لڑنے جگڑنے کی بات نہیں ہوتی ہے میں اس کے ایک مثال بھی دے رہتا ہوں سحابہ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا کہ سحابہ میں بھی اگر ایک حدیث ثابت ہی نہیں ہوتی دوسرے کی نزدیک ثابت ہو وہ اس پر عمل کر رہا ہوتا تھا یہ اس پر عمل کر رہے ہوتا ہے دیکھئے گا بخاری کے اندر اور مسلم کے اندر یہ میں دو روایتیں آپ کو بیان کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابہ شریف کے اندر داخل ہوئے نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت بلال بھی تھے اسامہ بن زید بھی تھے دو جلیل القدر سیابی تھے اندر سے دروازہ بند کر لیا گیا اندر نبی پاک علیہ السلام بھی ہیں حضرت بلال بھی ہیں تو اسامہ بن زید بھی ہیں نبی پاک علیہ السلام جس وقت باہر تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں حضرت بلال کے پاس چلا گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ اندر نبی علیہ السلام نے کیا کیا بلال نے کہا نماز پڑی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے پوچھا کہاں نماز پڑی تو حضرت بلال نے کہا کہ فلان جگہ پر نبی علیہ السلام نے نماز پڑی تو میں نے وہاں جا کر نماز پڑی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کے اندر یہ اعلان بھی کیا کرتے تھے قابے میں کوئی جائے تو اندر نماز پڑھے گی یہ سنت ہے لیکن حیرت والی بات یہ ہے کہ اندر بلال بھی تھے اور عسامہ بن زید بھی تھے مسلم کی روایت ہے حضرت ابن عباس عبداللہ ابن عباس نے عسامہ بن زید سے پوچھا کہ اندر نبی پاگل اسلام نے نماز پڑھی تو عسامہ بن زید کہتے ہیں اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تو نہیں پڑھی کیا کیا تھا دعا مانگی تھی ہر کنارے پر لیکن نماز نہیں پڑھی وہ تو جب باہر تشریف لائے تھے قعبہ شریف کے پھر نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی تو عبداللہ ابن عباس عسامہ بن زید وہ بھی اندر تھے بلال بھی اندر تھے بلال کہہ رہے ہیں نماز پڑھی عسامہ بن زید کہہ رہے ہیں اندر نماز نہیں پڑھی دونوں حدیثیں صحیح ہیں عبداللہ ابن عباس نے عسامہ بن زید کی بات کو ایکسپٹ کیا اور عسامہ بن زید کی بات کو ایکسپٹ کر کے لوگوں میں یہی بیان کرتے تھے کہ نماز اندر سنت نہیں ہے اور عبداللہ ابن عمر حضرت بلال کی بات کو ایکسپٹ کرتے ہوئے لوگوں میں کہا کرتے تھے کہ اندر کوئی داخل ہو جائے تو نماز پڑھنا سنت ہے تو میرے بیٹو یہ میں نے اس لیے مثال آپ کو دی کہ صحابہ میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ اگر ایک بات کسی صحابی کو نبی علیہ السلام سے ثابت لگتی وہ اس پر عمل کرتا جس صحابی کو باتی ثابت نہ ہوتی نبی علیہ السلام سے وہ اس پر نہیں عمل کرتا لہٰذا بچے کے کان میں آزان دینے کا جو مسئلہ ہے یہ بھی اسی درجے کا ہے جس مشتہد کے نزدیک یعہدیث ثابت ہے وہ استدلال کرتا ہے جس کے نزدیک ثابت نہیں اس نے استدلال نہیں کیا ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ایک موقف کو لے کر دوسرے والے کو برا بلا کہنا شروع کر دیں گالم گلوچ کرنا شروع کر دیں یا عمت میں تفریقہ پیدا کرنا شروع کر دیں اللہ تعالی بیٹا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ خیرہ